مجھا باجواد چودری 2019 کانگریس تو ایسے دلوں کے ساتھ کھڑی ہے جو دیش کے میں دو پردھان منطری اور کشمیر کو الگ کرنے کی بات کہہ رہے ہیں اسی دوران کانگریس کا سمرتھن کرنے کے لیے پردھان منطری نے ان سی پی مخیہ شرد پوار کو بھی گھیرا کہا کہ مجھے حیرانی ہے کہ ایسے دلوں کے ساتھ شرد پوار کیوں کھڑے ہیں جبکہ وہ راشتروات کے نام پر ہی کانگریس سے الگ ہوئے تھے کیا انہوں نے دیش کو گمراہ کرنے کے لیے اپنی پارٹی کے آگے راشترواتی شب جوڑا ہے تو جیسے جیسے فیز وان گزر چکا ہے فیز ٹو کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں الیکشنز کے اور اسی بیچ راشتروات کی گونج اور زیادہ تیز اور گرماتیز جا رہی ہے مدہ اور گرماتا جا رہا ہے اپردھان منطری نے مہاراشتر کی زمین سے راشتروات کے مدے پر کانگریس اور ان سی پی کو سیدھے سیدھے گھی رہا ہے انہیں الیکٹورل بانڈز کے ماملے میں ایک ماتپون فیصلہ دیا ہے انہوں نے بولا ہے کہ جن جن پارٹیوں کو یہ الیکٹورل بانڈ ملے ہیں جن کو کی گوپنی مانا جاتا تھا اور گوپنی رکھنے کے لیے یہ الیکٹورل بانڈ بنایا گئے ہیں جب کانگریس ان سی پی کی سرکار تھی تو دیش سرپ گاوی ہی جیلتا تھا کبھی ممبئی میں بم دھما کے کبھی ہاں پڑوس میں پونے میں دھما کے ہوتے تھے ہر کسی کی جان پر سنکٹ تھا پانچ برش میں آپ نے اس چوکیدار کی سرکار بھی دیکھی ہے اب وہ مم دھما کے کہاں گئے ساتھیوں اس چوکیدار نے آتن کے سرپرستوں میں یہ ڈر بٹھایا ہے کہ ان کی ایک بھی گلتی انہیں بھاری پڑ جائے گی یہ چوکیدار انہیں پاتال سے بھی کھوچ کر کے نکال لائے گا اور انہیں سجا دے گا پہلے جو سرکار تھی وہ پاکستان کے سامنے دنیا کے سامنے کیسے کمجور لگتی تھی ہمارے جوان بدلہ لینے کی مانگ کرتے تھے لیکن سرکار کو ساپ سنگ جاتا تھا چوکیدار کی سرکار پاکستان میں آتنکیوں کے گھر میں گس کر مارنے کے لیے اپنے سپوتوں کو اجازت دیتی ہے جب اس بار آپ بور دینے جائیں گے آپ دیش کا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں دیش کس دشاں میں جائے گا اس لئے آپ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں جب آپ کو تیہ کرنا ہے کہ اب دیش میں امامدار چوکیدار چلیں گے یا برشتہ چاری نامدار ہندوستان کے ہیرو چلیں گے یا پاکستان کے پہر بکار ابھی شیک تو دوہزار انیس کی جنگ تیز ہوتی جا رہی ہے اور راشترواد کا مدہ بھی اور گرماتا اور گہراتا جا رہا ہے پردھان منتری موڈی نے آج مہاراشت کی زمین سے راشترواد کے مدے پر کانگریس اور ان سی پی کو آرے ہاتھ ہو لیا پردھان منتری نے کہا کہ کانگریس ایسا دل ہے جو دیش میں دو پردھان منتری اور کشمیر کو الگ کرنے کی بات کر رہا ہے میرے سیوگی ابھی شیک میرے ساتھ مہاراشت سے میرے ساتھ جن رہے ہیں اسی حبر پر زیادہ اپ ڈیٹ کے ساتھ تو ابھی شیک مدے کہیں نہ کہیں باقی سب پیچھے چھوٹ گئے ہیں راشترواد سب سے بڑا مدہ نکل کر سامنے آرہا ہے ان چناؤوں میں بلکل دیکھئے آپ نے اسے کی درسلہ ساتھ چناؤ کا جو سرن ہے وہ آگے بڑھتا جا رہا ہے ویسے سے نیم نوڈی اپنے انداز میں الگ ترے کے پشاک کرتے جا رہے ہیں اور آپ کو بتا دو جو آمنا دگر میں مہاراست میں آج جب پرہا مکتی پشاک کر رہے تھے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر بیجیتی کی طرف سے جو رادہ کے سب دکھے پارٹی جو مہاراست میں کانگریس کے ہی نیتا پڑے ہیں ان کے لڑکے سنجھے دیکھے پارٹی یہاں سے شناؤ لڑ رہے ہیں اس کے آلامہ یہاں پر جو پتوندی ہے یعنی جو بریودھی پارٹی ہے وہ ہے ان سی پی ان سی پی کے کورٹے سے یہاں پر سانسل لڑے ہیں دوسرے جو یہاں پر نیتا ہے یعنی یہاں سے کہیں کہیں جو پی ام موڈی نے سرط پوار پر سرن سادھا ہے اتنا ہی نہیں سرط پوار کے ساتھ کانگریس کے لڑے ہیں کہ اس طرقے سے سرط پوار کانگریس سے اس آدھاق پر الگ ہوئے تھے جو بیدیسی مل تمام ایسے مددو کنونے کے دن آئے کا پریاست کیا یعنی صاحب ہے سرط پوار پر کہنے کے قرارہ وار کیا ہے آج پردھان مدی نیتا موڈی نے سرط پوار کے لئے بات کریا مہاراست میں جہاں جہاں سرط پوار اپنے اوٹی کے دوران جو اوٹ کے دوران جو یادرہ جو کر رہے ہیں جو چنان پسار کر رہے ہیں اس میں بھی ان کی تلک پی ایم بھی خلاف دیکھی جاری ہے اس لئے مانا جا رہا تھا کہ سارج ابی شیخ پردھان مدی نیتا نے کیوں نسی پی اور کانگریس کو آڑے ہاتھو لیا یہ بات بلکل سمجھ آ رہے ہیں آپ سے یہ بھی سمجھنا چاہیں گے کہ اس علاقے میں جہاں پر پردھان مدی آج سے وہاں کے عام جنتہ کے مدے کیا ہے جن کو آدھار بنا کر وہاں کے لوگ ووٹنگ کرنے والے ہیں دیکھیں سب سے ایک اہم مدہ جو خاص طور سے ضرور ہے ہر جگہ بیروشگاری کا بڑا مدہ ہے جو کہ اہم ادھاری کیسا چلا ہے کہ بہت بھاری پرمانے پر یہاں پر مدیوک ہیں سکر کے یعنی کرتے ہیں سکر کا کسانوں کی بڑی سمسیہ ہے کسان جرور جسے سے خیطوں میں پانی آتا نہیں ہے سکھے کی سمسیہ ہے اس سے کہنے کا یہ ایک پرمانے پر ہوتے ہیں اسی لیے جو ایک سب سے بڑے مددے ہوگی کسانوں کی لیے کیا بڑی سوگات لے کر سرکار آتی ہے اور کس طریقے سے ان کی ریزارے پر کامیاب ہوگی کسانوں کا ایک بڑا مددہ ہوگا سرکھے کا بڑا مددہ ہوگا بیروزگاری کا جیسا کی ہر جگہ بیروزگاری کا بڑا مددہ ہو سکتا ہے جس کو ادھار پر لوگ کوٹ دیں گے دیکھیں لگا الگ کی بات ہے جس طریقے اس پر ہر جگہ پر جب اپنی چنان پسا کی دوران جارہے دیز بکتی کی بات کر رہے ہیں دیز بکتی بھی جرور ایک بڑا مددہ ہو سکتا لیکن اس کے پہلے اگر ہم لوگ مددہ کی بات کریں جرور یہاں پر تین بار یعنی پندہ سال بی اپی کے سانسر پر رہے ہیں جو کی ابھی ٹکٹ ہٹائے گیا ہے اس کے پاس سوزیر بکتی بکتی دیا گیا ہے تو کتنا دیکھنا ہوگا کی کتنے ٹھیک ہے ابھی شیر تو زمینی مددہ ہے شاید وہ مہنگائی ہے وہ سب ہی رہے لیکن پردھان منتری موڈی نے نسی پی اور کانگرس کو آرے ہاتھو لیا ہے راشترباد کے مددے پہ پردھان منتری موڈی آج کوپل کرناٹک میں بھی دیکھے ریلی کرتے ہوئے وہاں پر انہوں نے کیا کچھ کھا ہے وہ بتا دیتے ہیں میں پھر ایک بار آپ کا آبھار وقت کرتا ہوں مجھے بتایا گیا ہے ان دنوں باتی باتی کے بیان میرے کھلاب آ رہے ہیں پیار یہ دلی میں بیٹے ہوئے لوگوں کی نین کھڑا کر رہے آج کل ہتاشا اور نیراشا میں ڈوبے ہمارے ویروتی دل کے سبھی نیتا آج کل موڈی کے خلاف انا آپ سنا بیان باجی کر رہے ہیں مجھے بتایا گیا وقت ایک چھوٹے سے بریک آئے آپ کہ مجھے گا بنے رہیے ہمارے ساتھ نیوز سٹوڈیو میں